مقدس میں سے یعنی کی مارفت لکھی گئی جیلے مقدس یعنی کی مارفت لکھی گئی جیلے مقدس اس کا چولہ باہ اس کی پہلی چار آیا شپٹر پورٹین جان چیپٹر پورٹین ورس ون ٹو پور قلامِ 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 یوں لکھا ہے تمہارا دل نہ گھرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری لئے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہاری لئے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو پاک قلام کے پڑے جانے پر سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر قلامی برکت ہے آمین 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 آلیلیہ آمین قلامت یسو مسیح نے اپنے موہ مبارک سے یہ فرمایا ہے تمہارا دل نہ گھرائے ہم بہت بہت زندگی میں دبرہت کو محسوس کرتے ہیں پر خاص کر دل دل کمزور ہے جن کو دل کی بیماریاں لاکھ ہیں وہ تو بہت دبراتی ہیں بہت فکر ماندر ہوتے ہیں بہت فکر ماندر ہوتے ہیں بہت بہت پریشان ہوتے ہیں اور جن کے دل مضبوط بھی ہیں قائم بھی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں گھبرا جاتے ہیں وہ بھی گھبراتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور قائم بھی ہیں اور قائم بھی یہ سمسی مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دل قائم بھی قائم بھی قائم بھی اپنے لوگوں سے مخاطب تھا خدا انہوں نے اپنے پیروکاروں سے مخاطب تھا وہ آج مجھ سے آپ سے مخاطب ہے کہ ہمارا دل نہ گھبرائیں ہم نہ گھبرائیں ہم پریشان نہ ہوں ہم آج بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہت سارے وسائل کی وجہ سے پریشان ہیں آج زندگی میں مشکلات ہی مشکلات نظر آتی ہیں ہم لوڑ شیڈنگ کی وجہ سے بھی گھبراتے ہیں پانی کی وجہ سے بھی گھبراتے ہیں زندگی کی وجہ سے بھی گھبراتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں قیس نہیں اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہے طرح طرح کے مسائل ہیں اور ہم گھبراتے ہیں ہم فکر مند ہوتے ہیں لیکن ہمارا خدا ہمارا بادشاہ ہمارا منوجی ہمارا نجات مہندہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ مرد ہوتا خدا کے کلام نے کہا کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو مجھے تمہارا خیال دے ہیں اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو مجھے تمہارا خیال دے ہیں ہم پریشان ہو کر گھمرا کر کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کریں مجھے سب کچھ کرنے کی قدرت ہمارے کلا کے لئے پاس وہ قادر کلا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس لئے قدام یسو نے کہا تم قدام پر ایمان رکھتے ہو کن سے مقاطب ہے شاگردوں سے اپنے لوگوں سے اپنے پیروکاروں سے ایمانداروں سے آج کے ایماندار اس کے بلیورز ہیں اس پر ایماندارنے والے ہیں نئے سیرے سے پہلا ہوئے لوگ ہیں نئے مخروک ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں یسون سے مقاطب ہے کہ تمہارا دل نہ گبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو یسو آپ سے سواہ کر رہے ہیں کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو یسو کہتا ہے مجھ پر بھی ایمان رکھو یسو کیا کہتا ہے مجھ پر بھی ایمان اس پر بروسہ رکھو اس پر اتقاد رکھو جو اتقاد رکھتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اس کے لئے سب کچھ ہو ایمان رکھنے سے ایمان اندانے سے ہم سب کچھ پاتے ہیں بڑی مشہور آیت ہے اسی یحنی کی انجیر سے کیا ہے دینباب کی سولہ آئے کیا حضرت زور سے سارے مل کر پڑھیں گے ایک دو تین جو کوئی اس پر ایمان لائے کس پر؟ یسو مسئلہ وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس نے ہمیں ہلاک سے نکال کر زندگی میں شامل کر اس نے ہمیں موت سے بچایا وہ محرمان ہوتا ہے وہ بھلا خدا ہے وہ جو زندہ کرتا ہے وہ جو زندہ ہوا تھا وہ جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا اس کا نام کیا ہے؟ یسو مسئلہ اس کا نام یسو مسئلہ وہی یسو مجھے اور آپ کو وہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آمین اسی نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے اسی نے اپنا خون دے کر میرے اور آپ کے منا معافی ہے اسی کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے ہی شکا ہوتا ہے آمین اسی لئے خدا ہم یسو فرماتے ہیں تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان اگلی بات میرے باپ کے گھر میں جس کا کیا مطلب ہے؟ میرے باپ کے گھر میں لیکن اس کی طرف ہی شاہ رہا ہے خدا کی طرف خدا کی بادشاہی کی طرف اس کے مسئل کی طرف اس کی سکونت کھال کی طرف ہے جہاں وہ رہتا ہے آسمان اس کا مسئل ہے آسمان اس کا کیا ہے؟ اور یہ الفاظ میرے باپ کے گھر میں خدا کی بادشاہی میں اس کی حضوری میں اس پاک جگہ پر اس پاک مقام پر مقام پر مقام پر مقام پر مقام پر وہ مجھے اور آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہاں سے؟ کہاں سے دیکھتا ہو؟ آسمان سے ہم اس کی نظر میں ہیں ہمارے ایام اس کے ہاتھ میں ہیں خدا من ییسو اس لئے کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سارے کمرے ہیں خدا کی اپنی گھر میں اپنی مسکل میں بہت سارے کمرے ہیں بہت سارے کمرے ہیں جب بیج بویا گیا تو جو اچھی زمین پر بویا گیا تھا جو اچھی زمین پر بویا گیا تھا وہ کتنی فصل آیا تھا؟ یہ سمسی نے کیا کہا تھا؟ اس کے تعلق سے کیا کہا تھا؟ ہاں جی؟ شابش بین شبانہ نے بڑا اچھا جوا دیا اور یہ ہے کہ کلام آپ کے اندر ہوگا تو وہ کلام آپ کے اندر سے نکلے گا جو کلام کا بیج بویا جاتا ہے جو بیج بویا جائے گا اس کے لئے خدا من ییسو نے کہا ہے کہ تیس گناہ ساٹھ گناہ اور سو گناہ حد لائے گا میں ان میں سے ہی سوچ رہا تھا خیال کر رہا تھا کہ یسو مسی نے یہ بات کہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے ہم سب خدا کے لوگ ہیں ہم سب خدا کے لوگ ہیں بچے تسوی کا ایکزام دیتے ہیں تسوی میں سے نکلنا بڑا مجھ پر ہوتا ہے ہوتا ہے جو بچے آج پر بھی پیپر دیئے بچوں تو کتنے نمبر بلا پاس ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اگر سو نمبر کا پیپر ہو تو کتنے نمبر والا پاس ہوتا ہے ہوتا ہے ابھی جی بچے بتا رہے ہیں کہ تھرٹی تھری سے فورٹی گارنے ہیں تو دنیاوی امتحان کو پاس کرنے کے لیے چالیس نمبر آپ کو چاہیے چاہیے نا چالیس نمبر اور اس چالیس نمبر کو حاصل کرنے کے لیے دن رات میند کی جاتی ہے راتوں کو جاگا جاتا ہے بھوکا رہا جاتا ہے پانی نہیں پیا جاتا کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی میں نے بس چالیس نمبر نے دی چائے میں بھوکی مر جاؤں چائے میں پیاسی مر جاؤں میں نے چالیس نمبر نے دی بڑی میند دوں بڑی میند دوں تو کیا یہ چالیس نمبر آپ کے کام آئے گے یہ چالیس نمبر آپ کے کام آ جائے گی ستر بھی لے لوگے نہیں کام آئے گے سو بھی لے لوگے تو نہیں کام آئے گے جب تک خدا آپ کی زندگی میں نہیں کرام آپ کی زندگی میں نہیں جب اب تک آپ کی زندگی میں دعا رہی میں کہتا ہوں کہ چھٹیٹس کے لیے بلندی کے لیے درجات کے لیے ہم بڑی تقدوں کرتے ہیں میند کرتے ہیں حاصل زیرو ہے کاش ہم یہ سمسی کے الفاظ پر بڑھ کریں اور تیس گناہ پھل لیں وہی آپ کے کام آ جائے گا یہ سو کو تیس گناہ ہی پسند ہے یہ سو کو ساڑ گناہ ہی پسند ہے سو گناہ ہی پسند ہے جو تیس گناہ کے ساتھ جائے گا پھلوں کے ساتھ اس کو تیس گناہ کا حساب ملے گا اس کو درجات ملے گی اس کو انعامات ملے گی اور جو ساٹھ کے ساتھ جائے گا ساٹھ کی جو سو کے ساتھ جائے گا فنوں کے ساتھ سو گئی ہوتا ہے شہیدوں کے لئے بھی بہت کچھ ہے جو مسیبہ شہادت کو بول کریں کاش ہم اس بات کو سمجھے ہو جانے کہ ہمارا یہ جو گھر ہے کیا یہ مستقل ہے کلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے کہ ہم پڑھتے سی اور کیا ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارا شہر نہیں ہے یہ ہمارا مولد نہیں ہے کوئی کہ ہم اس وقت کسی سے پوچھیں تیرا شہر گڑا ہے کوئی کہہ کہ میں دور شہر رہاں کوئی کہہ کہ میں گجرانے رہاں کوئی کہہ کہ میں کھرچی رہاں کوئی کہ میں کشاور رہاں تو نے پوچھے اتنا ملک رہاں کوئی کہ میں پاکستان نہیں ہے ایسی ہے آپ کا نام گھر یہاں پہ جو ہم تک وہ تو وہ مل سے بناتے ہیں نہ یہ گھر آپ کا ہے نہ یہ شہر آپ کا ہے نہ یہ ملک آپ کا ہے یہ گھر بناتے ہیں کس طرح سے اس میں کیا گیا استعمال ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی ہٹا ہٹا کارنا باندی ہے ہٹا کارنا باندی ہے ہٹا کارنا باندی ہے ہٹا کارنا باندی ہے پتھر تراشتے جاتے ہیں پھر بھی بھجری باندی ہے یہ سیمنٹ کے آپ کا ہے وہ کی پتھر اور ہٹا کارنا باندی ہے ہمارا یہ بطن نہیں ہے یہ آرزی ہے ہمارا یہ شہر بھی ہمارے لیے آرزی ہے یہ گھر بھی ہمارے لیے آرزی ہے یہ ملک بھی ہمارے لیے آرزی ہے یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والے شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش نہیں عبرانیوں کے حد تیرہ باب جو لائے میں یہ بات لکھی ہوئے ہیں اور ہم ایک دن عبدی سکونت کے لیے منتقل ہوتے ہیں اپنے شہر میں اپنے گھر میں اس کے لیے محنت کریں اس گھر کے لیے میند کریں جو خدا آپ کو دے جس کے لیے آپ کو کوئی سیمن نہیں لینے آنڈی لور کوئی پتھر نہیں لینے آنڈی لور کوئی اٹھا لینے آنڈی لور کوئی سڑیہ لینے آنڈی لور آپ کو مکانہ حاصل کرنے کے لیے کچھ چاہیدہ مکانے مدھی نہیں مل جانا مکان مل جے گا ہمیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے میند کر دے گی جسویدہ سیٹیمکٹ ہونا چاہیدہ ایفیدہ ہونا چاہیدہ بیدہ ہونا چاہیدہ مانسٹر ہونا چاہیدہ ایم فیل دی ڈگری ہونے سے با میں کوئی کھہ رہا ہے بھائی ابدی مقام حاصل کرنے کے لیے ابدی ارام میں جانے کے لیے اور دعا کرو کلام پڑھو روزے رکھو خدا کے ساتھ چلو خدا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ خدا کے ساتھ بھاگو اور اندھے خدا کے ساتھ کرو تو پھر وہ گار رنگی لے پھر وہ گار رنگی لے کھٹ کھٹ stand with God stand with God and walk with God run with God and end with God پھر آپ اس مقام پر لیں گے نیچے ایچے ٹیئر گھر ان کو ملے گا جو خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ دھوڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ کام کریں گے جیسو نے خوبصورت بار کی پھر تمہیں آ کر پھر تمہیں آ کر تو پھر آپ کیا کروں گا اپنے ساتھ دھوڑوں گے آج میں ساتھ کام کریں گے آج میں سیپ دھیجن نہ نہیں نہیں جائے آج میں ساتھ دھوڑ رہے گا چل 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 اور نائے کے لئے صدر نے سانگیا ساتھیں صدر چاہے اوش آئیوں یا پیم آئیوں تو نیکی ہے کسے نہیں یا ساتھ اتنا گریٹ ہے کتنا لبین ہے وہ کہتا ہے جتا ہی میں ہماؤں تو تجھری میرے نام یہ تھی اسی بڑی انتقل دو کرنی ہے سونا دن آر رہنا ہے اندے کو جانا ہے پامی اگرے تاب موری نہ بتاننا رکھا یسو آپ کو اپنے ساتھ رکھنے وہ کہتا ہے جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ اور اس کے ساتھ بھول ہوں گے وہ جو اس کے لوگ ہیں وہ جو اس کے خون خریدے ہیں وہ جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں وہ جو اس کے قوانین کو مانتے ہیں وہ جو اس کے ساتھ کام کرتی ہیں کیا یسو آج کام کرتا ہے آج یسو کام کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو پھر یسو کام کرتا ہے وہ آپ کو بھی کام کرنا بڑھے گا کرنا بڑھے گا اگر نہیں کرنا بڑھے گا تو ہمیں جب اس کے ساتھ جانا ہے اپنے آپ کو جیار کرنا ہے تو پھر ہمیں کام کرنا پڑے گا پھر اوٹھیں آرام ہی رام ہیں اور یہ سودہ کام کر لو کہ اوٹھیں آرام ہی آرام ہیں نہ بیجلی رہ کٹا نہ گیس رہ کٹا نہ پانی رہ کٹا نہ ہوتے کسی کے سمدھی پریشانی پھر اوٹھیں کے تھوائے گی سمدھی کے تھوائے گی آٹھا کے تھوائے گا دودھ کے تھوائے گا نہ چاہت ہی فکر ہوتے کوئی فکر نہیں ہوئے ایتھے کام زندگی بزر کرنے سی بڑیاں فکر کرنے دودھ موک گیا آٹھا موک گیا چینی موک گئی دانا موک گیا دونیاں کے اوٹھیں ہوا گیا پریشان تو ادھری مینت میں بڑھتا ہوں کہ جتھے شکونی سکون ہے جتھے شکونی سکون ہیں اگر آج میند کار لانگے آج یسولہ کام کار لانگے آج پھالگار بان جاؤں گے تی نمبر بھی اتھاری بڑھیں سو نمبرہ لیتے بہت اچھنے نا تی نمبر تے ساتھ نمبر بھی اتھاری بڑھیں لیکن کچھ کریں یہ سمسی نے مسال بھی دیکھی کہ نہیں توڑا سن ایک بندے گولتے ہیں ایک کو پانچ ساتھ دنے کی کتاب پنیا نال پانچے کمالے کہ جو جل دو دے جو نال کہ جنہوں ایک دیتا وہ نے کو سوئی نہیں کیتا اسی ایک کالے ہیں لیکنہ دین جی پنیا آلے نہیں گے اگر اپنے درو کار دے ہو جنہیں بھی کہا نا کسی پانچا لے ہیں وہ اپنے درو کار دے ہو اگر امریکہ کے درخت اپنے خلو سے پہچا ہمیں جاتا ہے جس کے اندر پانچ ٹوڑے اٹھے نا تو وہ پانچ ٹوڑوں کو استعمال کرتا تو نظر آرہا ہوتا کہ پانچ ٹوڑے ہیں اگر دو ٹوڑے ہیں تو دو ٹوڑے نظر آرہے ہوتے ہیں کہ دو ٹوڑے جس کے بندے کے پاس ہیں جنہیں کلیکہ بھی ہمد 스� groß دو گوی رہے ہیں نظر نہیں ہمتا انہوں نے چھپایا ہے جنہیں چھپایا سی انہوں نے بھی حال ایسا ہے جنہیں چھپایا سی توڑا ہمتا بھی حال ایسا ہے وہ انہوں نے گروہی لیلے آسی تو انہوں مرگیں صدا کی ملی سے اگر اسی ایک تورا ہوندے ہوئے ہمیں انہوں استعمال نہیں کر دے پھر صدا کی ملی گی جی ہے جیسے ہمیں کہی جی کہ میرے کو پانچ لے میرے کو دو لیں تو نظر ایک کبھی نہیں آندا تو کوئی فیدہ ہے ہونے یسو کے ساتھ چلنا بہت اہم ہے پھال کر زندگی بسر کرنا بہت اہم ہے اس کا کام کرنا بہت اہم ہے کلام علیکہ نے کہا غصہ تو کرو غنا نہ کرو ہم غصے میں آ جاتے ہیں غنا جاتے ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا نہیں ہم اپنے غصے میں ہوتے ہیں اور اس غصے میں اسے توڑے کو ہم دفن کرو اس بغض میں ہم اس توڑے کو ہوتے ہیں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ فران یہ ہے فران یہ ہے فران یہ ہے وہ ایسا نہیں وہ ایسا نہیں وہ ایسا نہیں وہ ایسا نہیں اس کو اپنا جیسے کر لو کر کے دکھاؤ ان کا توڑا نظر آئے گا جسو تو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اس جگہ دیکھنا ہم جانا نہیں چاہتے ہیں ہم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں دنیا میں اچھے لگتے ہیں پرکسلو یہ کہتے ہیں اے دنیا چھنگی مہد مستی گارو اے دنیا سونی ہے اے اچھی ہے اے جاپے مٹھا دگلا کے انہیں ساتھیں سوچ ہے توڑا میں اتھے تھے ہی جو ہے کرنا ہے میں اتھے تھے ہی رنگ لڑیوں منانیاں نے میں اتھے تھے ہی مول میلا ہوڑا رہا ہے مننو کی لگے یہ سوڑی بات شایدہ مننو کی لگے یہ سوڑی کارنا بنایئے تو بنایئے پھر دارے میں جلدے کی بنایئے بھئی اس نے اپنے لوگوں کے لئے بنایئے اس نے ساتھ چکایا اس گھر میں وہی رہیں گے جو اس کے ہوں گے جو اس کے پیروکار ہوں گے جو اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوں گے جو اس کے ساتھ چلتے ہوں گے جو اس کے ساتھ دورتے ہوں گے جو روحوں کو بچانے کے لئے کام کرتے ہیں وہی جائیں گے اس گھر میں گوز رہی نہیں ہے وہ تو یہ کی فکر نہیں اپنی اپنی فکروں میں ہے اپنی اپنی دور دور رہے ہیں پانوش کرتا ہے کہ اچھی دور اچھی کچھ آخری بات میں تمہیں اپنے ساتھ لے رہوں میں تمہیں اپنے ساتھ یہ کلیسیہ کے اٹھائے جانے کی پہنچہ رہا ہے جب ایماندار زندہ ہوں گے کینے ایماندار جو مسیح میں سوئے ہوں گے بڑے مرے نہیں انہوں بھی مرے نہیں آج ہی پتہ نہیں کہنے مرے نہیں کیونکہ ہمیں لوگ مرتے ہیں لیکن جو مسیح یسو میں سوئے ہوئے ہوں گے جو ہم سے پہلے بھی سو گئے ہیں ماضی میں ہار میں سو رہے ہیں مستقبل میں سوئیں گے سب وہ جی اٹھیں گے دوسرے نہیں جی اتھیں گے صرف وہ ہی اب آمی اٹھ کر اس کے پاس کریں گے جو یسو کے ساتھ ہوں گے جو یسو کے لئے کام کر رہے ہیں جو تیس انا پھل لہ رہے ہوں گے جو ساٹھ گنا پھل لہ رہے ہوں گے جو سو گنا پھل لہ رہے ہوں گے وہ ہی جی اٹھیں گے تجھے نہیں کسے پھلے کھیج نہیں رہنا ہمیں نہیں کہنے رہنا ہم اپنی دنیا پر اگوار کریں کہ کیا میں اس قدر ہلکا ہوں کیا میں رول کچھ میں ہوں کہ جب یسو آئے گا تو میں ہمیں دنیا کی باتوں نے ہمیں دنیا ہمارے اندر ہے دنیا ہمارے اندر ہے اس لئے خلام نے کہہ یہ جہان کے ہم شکل نیام ہیں وہ لوگ جو خلام نے یہ سمزی کے ساتھ بادنوں پر اٹھائے گئے ہیں جو خلام نے یہ سمزی کے لوگ ہوں گے جو زندہ ہوں گے وہ ازمائل کی گھڑی میں بچائے نہیں اگالت سے بچائے ہیں ابھی ازمائشیں کچھ نہیں ہیں ازمائشیں آنے والی ہیں اور جو دنیا کے لوگ ہیں انہیں ازمائشوں ہی میں مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے حراب ہو جائیں گے لیکن وہ جو مسیح کے لوگ ہیں تیس کنہ کام کر رہے ہیں سار کنہ کام کر رہے ہیں سو کنہ کام کر رہے ہیں وہ ازمائش کی گھڑی میں بچائے گے اس اگالت سے بچائے گے اور جب وہ اس بڑی مسیور سے اس ازمائش سے جو آنے والی ہیں بچائے جائیں گے تو وہ پھر آخری بات ہے قدامت کے ساتھ رہے ہیں کیڑن انگی ہیں ہاں جی کیڑن انگی ہیں ایک توڑی اللہ دو توڑی اللہ یا پانچ توڑی اللہ پانچ اللہ کے دوالہ یہ سنی زوری چھوانے دیکھ کہاں کتے ہوئے جہنم چھوانے جہنم چھوانے ہم اپنی زندگیوں پر گھوڑ کریں جیدل اپنے یہ سوٹرہ کام کریں وہ گیبتون انگی میں نہ ڈیا ہے یا صرف یہ بہت کم دے ہیں جید کہ یہ سوٹرہ کام کرنے Major همارڈ ہے سوٹرہ کام کرنے کرانا کہان Blink صرف کار دیں ہم کرنے درد Garage بہت ہے گbee بھوڑی پپڑیliv اگر ہم اس کے دلال میں اس کی عبدیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دلال کریں اپنے آپ کو کیا کریں تاکہ ہم خلا منیت سنسی کے وعدہ کے مطابق جو اس سے کہا ہے جاتا ہوں تمہارے لئے جگہ جیار کرتا ہوں تاکہ تم بھی میرے ساتھ اس جگہ ہو جہاں پر میں کسی لیے کلام نہیں کہتے ہیں ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی یہ نہیں کہ صرف مرگاں کے تسلیم یہ نہیں ہے پس یہ کلیشیت کی تسلیم ہے کہ اگر مرگاں کے نہیں اگر مرگاں کے کوئی تسلی نہیں رہنے زندہ سے نازہ گئی کلیشیہ زندہ کے زندہ میں تسلی دیو خدا مند آپ کو بھرانا چاہتا ہے خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے خدا آپ کو اپنے عبدی ارام میں شامل کرنا چاہتا ہے خدا آپ کو اپنے جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے دنیا جیلہ بڑھے رہو جلال دے باسے کیاری کرو اندے عبدی اتحاد دے بچے شامل ہوندہ اپنے ہاتھ میں تیار کرو خدا آپ شکریہ شکریہ